موسیقی 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 جلسے ان کو وائنڈ اپ کیا ہے میں شروع سے کہتا ہوں خوشفہمی اور غلط فہمی دونوں لاعلاج امراض ہیں اور سچ آپ کا یہ مرض واقعی مجھے لگ رہا ہے کافی گہرہ ہے بہرحال ایک اور اسی خوشفہمی کو ترنے کے لیے ایک اور خبر میں آپ کو سونا تھا 9 جولائی 2012 آپ کہتے ہیں کہ آپ نیٹو سپلائی کے مخالف ہیں جماعت و دعویٰ کی جانب سے دعوت کے باوجود نیٹو سپلائی کے خلاف کل جماعتی کانفرنس میں نواز شریف عمران خان اور مولانا فضل الرحمن نے شرکت نہیں کی یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ اخبار ہے یہ میں آپ کو دیکھے جاؤں گا یہ اخباری اطلاع جھوٹی ہے عمران خان صاحب نیٹو سپلائی کے مخالفت میں امریکہ کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اس لانگ مارچ میں شرکت کیوں نہیں کی تھی جب خان صاحب خود انداد بند ہونے کا ڈر تھا جب پاکستان تحریک انصاف خود لانگ مارچ نکال رہی ہے جب پاکستان تحریک انصاف خود جل سے منقت کر رہی ہے میڈا آپ اتنے بڑے اتنے بڑے اجتماع کو بہرحال اپنے ساتھ موازنہ تو نہیں کر سکتے وہ کل جماعتی کانفرنس ٹھیک ہے وہاں چار پانچ چھے جتنی جماعتی تھی بہرحال ان کے اگر ایک ایک سو سپورٹرز بھی میں لگا لوں تو بہرحالو پی ٹی آئی کی جو مین پار ہے اس سے زیادہ بنتے ہیں تو اس لیے یہ کہنا تو قطعی طور پر مناسب نہ ہوگا کہ ہم اپنے طور پر لونگ مارچ نکال رہے تھے ازارہ ایک جہتی کے لیے ہی صحیح میں سیاسی ورکر نہیں ہوں لیکن ازارہ ایک جہتی کے لیے خان صاحب نے ہمیشہ اس بات پہ ہی قائم رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ یہی بتایا ہے اور ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف نے سب سے پہلا دھرنا دیا تھا جب کسی بھی جماعت نے دھرنا نہیں دیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ آبا آوازیں بلند ہو کے نیٹو سپلائیس کے خلاف رہی ہے سمیولہ صاحب کو کیوں کہنا پڑا کہ ہم نے نواز شریف عمران خان سب کو دعوت دی تھی لیکن انہوں نے ہمارے دعوت ناموں کے باوجود یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں آپ کے خیال میں اگر مان لیے جائے اگر ون لائنر میں آپ سے پوچھوں تو کیا وہ غلط بیانی کر رہے تھے نہیں وہ کہہ رہے ہیں تو ان کی جو پرسیپشن ہے وہ اپنی پرسیپشن بتا رہے ہیں اب کوئی اپنی انسان پرسیپشن بتانا تو ہر انسان کا اپنا حق ہے عمران خان صاحب الطاف حسین صاحب کے خلاف کیسز لے کر کے اس کے خلاف مواد لے کر کے اور بہت ساری چیزیں لے کر کے انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں لندن جاؤں گا سکوٹ لینڈ یارڈ میں مقدمہ کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا ساری ہوائی فائرنگ لوگوں نے دیکھی لیکن اس کے بعد کوئی ایسا عملی قدم ہوتے نہیں دیکھا بلکہ الٹا لوگوں نے یہ دیکھا کہ عمران خان پہلی دفعہ شاید سرنڈر کر رہا ہے ایسا کیوں دیکھیں پاکستان کی جو اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے سیاسی جو کنڈیشنز ہیں یہ دو سال پہلے کی بات ہے جو پاکستان کی اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال ہے جو کنڈیشنز ہیں وہ یوں ہیں کہ دو جماعتیں ایسی ہیں جو سٹیٹس کو کی جماعتیں ہیں جو موروسی سیاست کی جماعتیں ہیں جس کو آپ نون لیگ اور نورا لیگ زرداری پارٹی کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی زرداری گروپ تو یہ دو جماعتیں ہیں اب یہ دو جماعتیں جو ہے یہ سٹیٹس کو کی جماعتیں ہیں ان جماعتوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی 25 سال کی باری کی سیاست سے عوام فیڈ اپ ہوئی گئے اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ دو جماعتیں ہیں ان سے عوام تنگ آگئی اور چینج چاہیے ان دو جماعتوں سے عوام ہوئی میڈم آپ کی سیاسی تقریر میں قطع کلامی کروں گا یہ جو آپ مجھے دے رہی ہیں میرے پیٹ میں درد ہے اور آپ مجھے سردرد کی گولی کھل رہی ہیں کوئی اثر نہیں ہوگا دوبارہ میرے سوال پہ آئیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو علم جہاد بلند کیا تھا الطاف حسین صاحب اور ایم کیو ایم کے خلاف اس کا حشر کیا ہوا ہوای فائرنگ کیوں ہوتی رہی تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں آپ مجھے زرداری لیگ اور پی ایم ایم کی بارے میں بتا رہی ہوں کہ what the people want دو سال پہلے کی یا ایک سال پہلے کی بات ہے جو اس وقت کی میں نے آپ کو بتایا سیاست میں مختلف ups and downs phases آتے ہیں تب بہت سے باتیں ظاہری باتیں مطلب جو اس وقت جہاد تھا وہ فساد کی شکل اختیار کر گیا دیکھیں میری بات آپ بھی کنا چاہ رہی ہیں میں اس قسم کی یہ تو آپ الفاظ اور جو ہے وہ نوالے موہ میں ڈالنے والی بات کر رہے ہیں اس وقت اس قسم کی بات آپ کر رہے ہیں تو یہاں دہت اس ریلی یور سٹائل آرفین لیکن میں آپ کو ہاں تک ایسا پرسنل کامپلیمنٹ یہاں دہت اسی ایسا ہے آپ وہ الفاظ جو ہے وہ اپنے الفاظ نوالے بنا دیتے ہیں اوروں کے لیکن بہرحال میں ٹوپک پہ آتی ہوں میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ عوام کیا چاہتی ہے دیکھیں سیاست میں میں نے آپ کو بتائیا there are faces of politics بہت سے وقت آتے ہیں بہت سے وقت میں بیان بازیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف بہت کچھ اچھالا جاتا ہے گویا وہ صرف ایک بیان بازی تھی نئی بیان بازی کہ میں آپ کو وضاحت کر رہی ہوں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ یقینی طور پر اگر آپ کے اوپر کوئی بات اچھالی جاتی ہے کوئی بات ہوتی ہے تو یقینی طور پر بہت سے چیزیں جس پس سے پردہ رہی ہوں گی یہ بہت سی باتیں ہیں لیکن اب جو وقت ہے یہ وقت ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس وقت کی جو نویت ہے اس کو سمجھ کر اس کا آپ تجزیہ کریں کہ ملک اور قوم جو ہے وہ کیا تبدیلی چاہ رہی ہے وہ نون ڈیگر پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے اس وقت دیکھیں ایم کی ایم جو ہے وہ ایک جماعت ہے اور یہ بات سے آپ ہم بھی نہیں کر سکتے ایک عوامی جماعت ہے وہ بھی اور اس کے ساتھ بھی common لوگ ہیں اور وہ موروسی سیاست پر بلیو نہیں کرتی ایم کی ایم ہماری جو اس وقت جانگ ہے وہ ہے موروسی طبقوں سے سٹیٹس کو کی جماعتوں سے جو موروسیت پر مبنی ہیں چاہے وہ شریف برادران ہو چاہے وہ بھٹوس کے نام پر جو سیاست کی جا رہی ہے اور جو آپ پرانی بات کر رہے ہیں تو that is the phases of politics سیاست میں مختلف موقع آتے ہیں ہم موجودہ سیاست پر آتے ہیں اس وقت ایم کی ایم جو ہے وہ وہ تمام سیاسی جماعتوں سے روابط کر رہی ہے ان کے پاس جا رہی ہے لوگوں سے میل ملاپ ہو رہا ہے اے پی اے این پی سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور دیگر لوگوں سے بھی پاکستان تحریک انصاف سے بھی ان کا رابطہ ہوا ہے all parties conference کا آج کل بڑا چرچہ ہے آپ کے خیال میں کیا وقت کا تقاضی اس وقت واقعی یہ ہے کہ سب مل کر کے بیٹھیں اور پی ٹی آئی متحدہ قومی موومنٹ کی اس کال پر لب بیک کہے گی دیکھیں اے پی سیز ایک اچھی چیز ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے all party conference بیٹھ کر ملک کے مفاد میں اگر کچھ سوچیں لیکن جب آپ کے پاس delivery نہیں ہوتی ہے جب آپ کو پتا ہے آپ کے پاس delivery اس system اور اس setup کے تحت تو delivery ناممکن سے چیز ہے تو میں سمجھتی ہوں ایسی party conference کا کوئی اگر result نکلے کوئی resulting ان کا end up ہو تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے یقینی طور پر ملک کے مفاد میں بیٹھنے کو پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے تیار ہے اور ہمیشہ تیار رہے گی بیٹھ کے dialogue کرنے میں بیٹھ نے جام ملک کے مفاد کی بات لیکن with delivery اور آپ جانتے ہیں کہ ایسی بڑی بڑی conferences ہوتی ہیں لیکن ان کا کوئی result نہیں نکلتا کوئی solution نہیں نکلتا آپ all parties conference کا حصہ ہیں یا نہیں دیکھیں ابھی تک تو ہم نے کچھ عویز پہ ہمارے جو leader ہیں chairman عمران خان صاحب آج ان کو لکب دیا گیا ہے doctorate کا اور mashallah ڈاکٹر فاکستانی قوم بھوڑت چکی ہے ڈاکٹر بابر ایوان اور ڈاکٹر اور بہت سارے ہمارے پاس ڈاکٹر علامہ اقبال بھی تھے 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 ڈاکٹر بابر ایوان کو آپ خان صاحب کے ساتھ نہ ہی ملائیں تو بہتر ہے یہ ایک مزاک ہی ہو گیا جو آپ نے بھی comparison دیا کہاں تو خان صاحب اور کہاں بابر ایوان اور لوگ اس کو بھی مزاک لے سکتے ہیں کہ آپ علامہ اقبال سے عمران خان کو ملاری ہے بلکل علامہ اقبال بلکل مزاک نہیں ہو گا یہ سچ ہے یہ عوام کے لئے آواز ہے اللامہ اقبال was a visionary person who through his poetry gave the vision of an Islamic state اور ایک جو ہے وہ rebuilding اور reunion کی بات کرنے والے عمران خان ہیں یہ تو آپ کو وقت بتائے گا کہ علامہ اقبال قائد اعظم اور عمران خان ان کی کتنی مماسلت ہے ان کی سوچ میں ٹھیک ناظرین سچی جھوٹی باتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد